تو نمشہ دوستو آج بتانے والا ہوں کہ اگر آپ گوگل فارم تیار کرتے ہیں اور کسی کو بھیجتے ہیں اگر آپ ٹیچر ایسٹوڈینٹس کو پیپر کے لیے بھیج رہے ہیں یا کچھ ٹیسٹ کے لیے بھیج رہے ہیں کچھ بھی تو اس فارم کے جتنے ریسپونسز آتے ہیں اس ریسپونس کا آپ ایکسل شیٹ کی فائل کس طرح سے سیپ کریں گے اپنے موبائل سے کس طرح سے سیپ کریں گے اس کے بارے بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کرنا جس کا نام ہے گوگل شیٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلی ایسٹوڈ میں فری میں ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس پہ آپ کو لاغن کرنا ہے اسی ایمیل آئیڈی سے جس ایمیل آئیڈی سے آپ بناتے ہیں گوگل شیٹ یا گوگل فارم تو یہاں پر میں نے جیمیل آئیڈی سے یہاں پر لاغن کر لیا ہے مہتر ہی آئیڈی ہے لیکن اسے ایمیل آئیڈ سے لاغن کیا ہے کیونکہ اسی آئیڈی سے ہی میں نے گوگل فارم بنایا ہوا ہے اور گوگل فارم کو گوگل فارم سے جو بنایں گے وہ یہاں پر آ کر سیپ ہوگا تو اس سے ہم باہر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گوگل فارم پر جانا ہے کیسے جائیں گے کروم برایوزر اوپن کریں گے کروم برایوزر اوپن کرنے کے بعد آپ کو لے نا Desktop ساب کو جیسے آپ Chrome کھولیں گے تو یہاں پر Google Office لیا پر Google کھلے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ID کون سی Login ہے ٹھیک ہے Google sheet پر sainı login ہونی چیئے Google Chrome میں sainı login ہونی چیئے اسی سے آپ Google Drive میں جائیں گے آپ یہاں سے کر لیتا Desktop site ہے OK تو Desktop site جب کریں گے تو یہاں پر میں سکرین کو اب rotate کرنے والا ہوں کیونکہ ہم پر چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اب ٹھیک ہے تو یہاں پر جو 9. یہاں پر دیکھ رہا ہے یہاں سơi آپ جائیں گے Google drive کے اندر ٹھیک ہے جب drive کے اندر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو Chrome پسجا ہے Chrome کو select کرنا ہے ڈرائپ نہیں select کرنا ہے کیونکہ نیٹریا سیلٹ کرنگی تو وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنے فرم آپ بنا چکے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائیں پڑے گا تو یہاں پر ی pequin untitled فرم ہے ایس میں کچھ ہے نہیں ہوئی سے کھلے بنا ہوا ہے سمجھانے کے لیے اس فارم کے پر آپ کو ٹچ کر کے رکھنا ہے دو تین سیگن جیسے آپ ٹچ کر کے رکھیں گے ایک option کھلے گا open with second والا open with میں جاتے ہیں آپ کو ملے گا google forms ٹھیک ہے آپ کو google forms میں اس کو open کر لینا ہے بس جس اتنا کرنا ہے جب open ہو جائے گا یہاں پر responses دیکھ سکتے responses یہاں پر کوئیش نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو save کرنا بتاتا ہوں save ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھئے یہ والا جو option ہے یہاں سے ہی save ہوگا آپ کا excel sheet آپ اس پر click کریں گے تو automatically یہ جو جس ڈی سے login ہے اس ڈی پوچھے گا آپ کے mobile سے اس ڈی کو آپ کو گھر کرنا ہے کیونکہ یہ سیدھے جائے گا آپ کے google sheet جو آپ نے download کی ہے play store سے وہاں جا کے open کرے گا google sheet پہ ہی اگر google sheet download نہیں ہے تو یہاں پہ open کرتا ٹھیک ہے جو google sheet کا جو online ہے اس open کرتا تو وہاں پہ آپ save نہیں کر سکتے تھے آپ کو google sheet کو download کرنے پڑے گا تو یہاں پر آ گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے 3.option پر ٹھیک ہے یہاں سے جاتے یہاں پر آپ کو ملے گا share and export یہ دیکھیں share and export share export سے آپ اس file کو save کر سکتے ہیں کسی کو بھیج سکتے ہیں excel sheet کے اندر یہاں پر select کریں گے share export کہاں گیا share export کے بعد آپ کو جانا ہے یہاں پر save page میں جیسے جاتے ہیں تو یہاں پر پوچھتا ہے format کیا ہے ہم پہلے والا select کریں گے آپ pdf کرنا چاہتے ہیں pdf بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تم excel option select کرتے ہیں OK کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں یہ file کو save کر دے گا اس کے بعد آپ اس کو offline کبھی بھی کھولی ہے آپ کو پھر سے online کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا data یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے pc میں بھی آپ کھول کر سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی response اس میں نہیں تھا اگر میں چاہتا تو ایک response کر کے بھی کر سکتا تھا بس اس طرح excel file کھول گیا ہے یا pc میں کر سکتے ہیں اس کو اب list دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اس file کو کرنا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ offline ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو ویڈا اچھا لائک کو share کیجئے اور google form related اور google meet related کوئی بھی سوال آپ کے مند میں ہو تو آپ comment box سے comment کیجئے ہم آپ کے لئے ویڈیو جرور بنائیں گے اور answer جرور دیں گے